چھوڑ دیجئے جی بھائی اس کے اپنے کے ساتھ آپ ہو گئی بات جی یہ سلائیڈ ایک وہ میں نے شیئر کی جس میں میں اپنا پوائنٹ وہ میک کرنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ آپ سے بات بھی تھی پہلے کہ یہ جو شہ دن میں زمین بننے والا اور پھر میں نے خدیث شیئر کی تھی جس میں دنوں کے نام بھی ہیں تو آپ نے ایک شیئر ویڈیو میں کہا تھا یہ میٹافر ہے اب اسی طرح ایوال وی انڈیسیننگ ٹائن کے ساتھ اور ریلیجن جو پہلے سمجھ یعنی کچھ ریلیجن دور ادوار ہیں تو اسی طرح میری نظر میں اگر ارت کی ایک کرییشن پر اس طرح چینج آ سکتی ہے تو یہی اپننس ہم کیوں نہ اس پر ایولوشن پر نہیں رکھتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اصول بتا دیتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پہلے لوگوں کے ایک انڈسٹیننگ تھی پھر اس کے بعد انڈسٹیننگ ڈیویلپ ہوئی ایولو ہوئی آپ نے لفظ بولا اور کہا کہ نہیں جی یہ جو یہ میٹافوریکل ہے اور یہاں یوم سے جو ایک ٹائم پیریڈ مراد ہے وہ چوبیس گھنٹے کا دورانیہ مراد نہیں ہے جس کو ہم ایک دن کہتے ہیں تو یہ جو یہ جو اپنین نہیں آئی ہے یہ بھی شریعت سے ہی لیے ہم نے یعنی اگر ہم کسی چیز کے مانا کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مانا آج کی دور میں زیادہ صحیح نہیں بلکہ یہ والے مانا زیادہ صحیح ہیں تو وہ ہم سائنس سے ڈرائیو نہیں کرتے یہ اس لئے نہیں کہتے کہ کسی آدمی نے جو بہت ہائر آثورٹی کا ہے اس نے بات کہہ دی ہے جی بادشاہ سلامت نے کہہ دی لیازہ اس کو مانو نہیں اگر اس کی گنجائش قرآن اور حدیث میں نکلتی ہے ہمیں اس کے دلائل نظر آتے ہیں تو ہم اس کو ایجسٹ کرتے ہیں اب مثال کے طور پر یوم کا لفظ ہے قرآن کریم نے خود ہی کہہ د جو دن ہے اس کی مقدار ایک جگہ کا پچاس ہزار سال کے برابر ایک جگہ کا ایک ہزار سال کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چوبیس گھنٹے نہیں ہے اس کی الگ الگ مقدار ہو سکتی ہے ہم نے یہاں سے اس حصول کو ڈرائیو کیا نہیں لیکن سر اس میں پھر ایسا نظر آتا ہے کہ جب اس طرح کوئی چیلنج جاتا ہے تو پھر ایجسٹمنٹ کافی میجر قسم کی ہوگی ہے جیسے یہاں ایک تو پہلے جو کافی لیٹرل لگ رہا اس کو میٹافر لیا گیا پھر آگے جیسے یہ حد اس میں لکھا گیا ہے کہ among the most excellent your days is friday on it adam was created on it he died تو یہاں بڑا clear ہے کہ friday سے مورا جو ہے وہ وہی چوبیس گھی آیا تو آدم علیہ السلام ارث پر نہیں تھے کہیں اورتے جا چوبیس گھنٹے یا پی اور دن یہ تو بڑا clear ہے وہی دن کی بات ہو رہی سکیپٹک ایک سوال پوچھتا ہوں سکیپٹک ایک سوال ہے میرا جو بتائیے گا جب ارث جو ہے وہ create ہوئی اول اوائل کے اندر تو اس کے کتنے کتنے گھنٹے کا دن تھا جو بھی اس وقت عربیٹ ہوگا اسے گھنٹے کی نہیں ہے بات بات ہے کہ دن کا نام میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک مثال لے لیتے ہیں اس کو chronological order میں چلنا پڑے گا نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین اور آسمان کے ساتھ کو ہوئی نہیں سورج کے ساتھ نہیں ہے میں نے اس لیے وہ والی exact حدیث کھولی اس میں death کا ذکر تخلیق کا بھی تذکر ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق دنیا کی تخلیق کے بعد ہوئی دنیا کی تخلیق سورج بننے کے بعد ہوئی تو یعنی ایک solar system establish ہو چکا تھا 24 گھنٹے کا نظام آ چکا تھا اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے لہٰذا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ جمعہ کے دن ہوئی کوئی سیرڈے کے دن ہوئی کہ سنڈے کے دن ہوئی چونکہ یہ دن آ گئے تھے وجود میں ٹھیک ہے اب اسی دن جو آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس میں کیا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی 24 گھنٹے کے دوران ہوئی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث میں ان کی تخلیق کا یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فرائیڈے کے دن ہوئی اسی ساتھ دن لکھا ہوا ہے کہ وہ سیٹرڈے کے دن کلے بنی منڈے کے دن ماؤنٹنز یہ تو پھر اپنا سارا پچھلا واپس ہو جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میٹافر ہے یہ ایکچول دن نہیں ہے پھر تو وہ جب پچھلے چھے دن بتایا گیا ہیں وہ بھی میٹافر نہیں رہتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا چار چیزیں دس چیزیں اگر ایک ساتھ ذکر کی جائیں تو سب کا حکم ایک ہی ہوتا ہے یہ اصول کہاں کا ہے یہ تو صرف بیسکس ہے کہ لسٹ وائز ایک چیز جب اس طرح لسٹ کی جاتی کٹیگوریکلی وہ بھی اللہ کے نبی جس طرح بیان کریں وہ دیفنیٹلی ان کو ایک کٹیگوری سمجھا جائے گا نہیں یہ آپ کا اپنا اصول ہے یہ آپ نے اپنا اصول بیان کیا کہ نہیں سن لیجے میری بات کہ اگر چار چیزیں ایک ساتھ ذکر کی جائیں تو سب کا حکم ایک ہی ہوگا ایسا نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا میننگ یہ بنے گا اللہ نے مانٹین سنڈے کو ٹریز منڈے کو لائٹ ونسڈے کو یہ سارے میٹافر ہیں اور پیریٹز ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک وہ چوبیس گھنٹے والے دن پہ آگئے اس دن آدم بنے تھے سر کی کس طرح لوجیکل نہیں بن رہا میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر سات چیزیں ایک سات ذکر کی جائیں تو ساتوں کا حکم کا ایک ہونا ضروری ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو حدیث سے ہی دے دیتا ہوں آپ نے وہ مثال مجھے دینے نہیں دی اس لیے میں دے رہا ہوں ایک صاحب نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ایمان کیا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جواب دیا کہ تم ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد ہے وان تقیم الصلاة وطوتی الزکاة کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے رسول اس کے آخرے رسول ہے اور آپ نماز پڑھیں زکاة دے وغیرہ وغیرہ اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک چیز کا اس پوری لسٹ میں پانچ چیزیں ہیں ان پانچ چیزوں میں پہلی چیز کا تعلق صرف دل کے عقیدے سے ہے اور باقی چیز چار چیزوں کا تعلق پریکٹیکل سے ہے یعنی عمل سے ہے پانچ چیزیں ایک ہی سوال کے جواب میں ذکری کی گئیں لیکن ایک کا عقیدے سے اور دوسرے کا عمل سے جس چیز کا عقیدے سے تعلق اس پور آپ پریکٹس کریں نہیں سکتے پاسیبل ہی نہیں ہے تو پانچ چیزیں جائے تو ضرور نہیں کہ ان کا حکم ایک ہو اچھا ایک اور چیز ہے یہ یہاں سکیپٹک آپ کیا بیان کر رہے ہیں یہ اس حدیث کے اندر جیز کا پہ سات دن کی بات کر رہے ہیں چھے دن پہلے کریشن کے ہیں اور پھر اس کا ساتھوہ دن جو ہے وزارت آدم کا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے میں اس لئے ایک ویڈیو میں سن رہا ہے میں لارجر پوائنٹ جو میک کرنا چاہ رہا تھا نہیں نہیں میں وہ پوچھ رہا ہوں ایک منٹ آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں ایک منٹ آپ کی بات کو ہی سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں گو کہ مجھے سمجھ آ چکی ہے مگر میں دوبارہ اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور اس کو میں ایک اور اینگل سے دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حدیث کے اندر دن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبا ہی پاک ہے لمبا زمانہ ہے اور آگے ہی جا کر آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ ان کو تخلیق کیا گیا تو وہاں چوبیس گھنٹے کا ہو گیا ایسی کی ہے ہاں یہ منطقی بات نہیں لگی نہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے اس جہان کی تخلیق اور ایک ہے اس انسان کی تخلیق یہاں مسئلہ ہے تخلیق کا وہ دیکھیں اوپر کیا ہے باب باندھا گیا بابو ابتدائل خلق و خلق آدم علیہ السلام دو خلق استعمال ہوئے ہیں یہ نہیں ہوا بابو ابتدائل خلق و آدم یہ نہیں آیا ٹھیک ہے توجہ کیجئے گا ایک منت پڑا کلیر ہونے لگا ہے بابو ابتدائل خلق ایک ہے دنیا جہان کی اس کو ٹائم لگا ہے و خلق آدم اور اس کو ایک الگ ٹائم لگا ہے تخلیق اور یہ آج پریکٹیکل ہی پوسیبل ہے ٹھیک ہے یعنی پریکٹیکل ہمارے سامنے ہے کہ انسان کو تخلیق ہوتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور دنیا کی دوسری جو چیزیں ہیں ان کی تخلیق میں فصل کے اگنے میں موسم بہ یہ ساری چیزوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو جب تخلیق کا ورڈ علیدہ استعمال ہوا وہ اس کا یعنی وہ الفاظ کا استعمال ہی بتا دیتا ہے کہ یہاں دو مختلف تخلیقوں کی بات ہو رہی ہے ایک تخلیق کی نہیں ٹائم بدل گیا اچھا اور پھر ہمارا مشاہدہ اور قرآن کی خود گواہی اس بات کے اس بات کے لیے ہے کہ جو پروسس ہے تخلیق کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یا زمین و آسمان کی تخلیق کا بلکل الگ الگ ہے جب پروسس الگ ہے تو ڈیوریشن بھی الگ ہوگی سنر آپ سمجھ پروسس الگ ہونے میں ابھی پہلی بات یہ ہے جو ٹائٹل ہے نا یہ حدیث کا ٹائٹل دیا گیا حدیث کو کانٹینٹ جو ہے وہ یہ نہیں سننیجے آپ کو جو سمپلی اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے سات دنوں میں چھے دن کو میٹا فوریکل مانا اور ایک دن کو آپ میٹا فوریکل نہیں مان رہے یہی تو اعتراض ہو رہا ہے یہ اعتراض اس وقت ہوگا اس وقت یہ ثابت ہوگا جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ اگر سات چیزیں ایک ساتھ ذکر کی جائیں تو سب کا ایک ہی حکم ہونا ضروری ہے میں نے اسی پہلی بھی ہے کہ یہ کوئی یہ کوئی لوجیکلی اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے اس کے ایک مثال بھی دے چکا ہوں آپ کو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے میں ماذر چاہ رہا ہوں مجھے بار بار انٹرپٹ کر کیونکہ نیچے میں کمنٹ نہیں نہیں میں آپ کو موقع آپ کی بات میں نہیں بولنے لگا یہاں نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں وہ بہن جو ہیں وہ جوائن کرنا چاہ رہی ہیں میں بار بار جگہ بنا رہا ہوں کچھ مسلمان پھر بات وہ سننی رہے ہیں بھائی تھوڑا سا ان کے لیے جگہ بنایا ان کو آنے دیں آپ کو میں سائٹ پہ کرتا ہوں آپ لوگ پھر جوائن کرتے ہیں ان کا کمنٹ آیا کہاں ہے ان کا کمنٹ مجھے تو نظر نہیں ہے ان کا کمنٹ آیا وہ کہہ رہی ہے میں بہر بار جوائن کر رہی ہوں میرے لیے جگہ نہیں باندھ رہی وہ کہہ رہی ہے بہر بار میں جوائن کر رہی ہوں چلے میرے خیال سے دیسی نہیں ساری دیسی نہیں کہہ رہا ہوں اصلا میں ایک ہی گروپ کہہ ایک ہی گروپ کہہ چلے آپ لوگ بات جاری رکھتے ہیں میں کرتا ہوں تو پھر یہ مصدا ایک دو منٹ اور بات کر لیتے ہیں تاکہ اور بھی بہت سارے لوگ اس میں بھی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ creation بھی ہے وہ بھی یہاں آپ نے بھی کہا تھا کہ creation جو ہے وہ ان کی earth پہ نہیں ہوئی وہ الیدہ ہوئی ہے تو پھر وہی same reference ادھر آ رہا ہے میں ابھی larger point میں اس میں یہ make کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مانیں گے کہ یہ مختلف تفاصیر میں پہلے اس کو دن لیا جاتا تھا پھر adjust to we کسی بھی وجہ سے ابھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں science کے وجہ سے بھی میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ تمام تفاصیر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دن ہی لیا گیا 24 گھنٹے کا اور کچھ دوسری تفاصیر میں انہوں نے اس سے دورانیاں لیا ہو بلکہ مجھے اندازہ یہ ہے کہ امام راضی نے تفسیر قبیر میں اس سے دورانیاں ہی لیا ہے مراد نہیں نہیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ تمام میں میں تو وہ کچھ major ہیں وہ بالکل آپ راضی والی بات ٹھیک کریں وہ ان کا وہ astronomer تھے وہ science صرف جان تھا بالکل ایسی ہے میں یہی point میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی attitude جس طرح ہم ادھر openness رکھتے ہیں کہ یہاں یہ meaning ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے اس طرح ہم تقلیق پہ بھی کوئی ایک final اپنا miracle اگر زینب بنا لیکن ایسے ہی یہ ہو سکتی ہے تو شاید وہ ہم نہ صرف science کے project کو limit کر رہے ہیں بلکہ اسلام کو بھی شاید آگے expand ہونے سے اس پر جو میری position ہے وہ تو میں بلکل شروع میں ہی دے چکا جو آپ نے بھی بات کہی ہے بلکل شروع میں میں وہ بات کر چکا ہوں کہ جس دن science قطعی طور پر یہ ثابت کر دے گی تو پھر ہم بھی سوچیں گے کہ ہاں بھئی ہم ان دو قطعیات میں adjustment کیسے کریں اس وقت جب تک نہیں ثابت کرتی اس وقت تک ایسے ناشوک کیا جائے کہ محاذ ہے کیونکہ وہ مثال بھی اپنے مائیکل بھی والی دی تھی وہ parents نے سو کیا تھا ایک school district کے school government کو کہ یہ نہ پڑھا جائے ہمارے بچوں کو parents ہی سو کریں گے obviously بات ہے کہ پینسلوینیا میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو شکاگو سے جا کر کوئی آدمی سونی کرے گا یعنی عدالت کا ایک procedure ہے کہ بھئی جو party متاثر ہوئی وہ ہی تو آئے گی نا سامنے تو اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جا کے سو کرو ہم پیچھے آپ کے کھڑے ہیں نیشنل میڈیا کا مسئلہ بن گیا تھا یہ پوری documentary آپ نے دیکھی ہوئی ہے یقیناً نہیں صرف اس کے لیے میں یہ زوم کرنا پڑے گا کہ پوری دنیا کی بیالی جی کے جرنرلز پوری دنیا ہے کہ یہ بیالوجس جو ہیں وہ اتنے سنکرنائز میں بلکل ٹھیک ہے میں لاسٹ کومنٹ آف سے کر رہا ہوں اور یہ بات بلکل ممکن ہے اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا میں دیکھیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی فیک نیوز پھلا دی جاتی ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ایراک کے اندر ملنے تھے وہ نہیں ملے پوری دنیا کو یقین دلائے گیا تھا کہ یہاں پر موجود ہیں اگر ایک ایک فیل میں ہو سکتا ہے تو دوسری فیل میں بھی ہو سکتا ہے that's the point سرس پہ بہت پوائنٹ سے لیکن چلیں میں آپ کا ٹائم نہیں لے تو ڈیکی گے